الٹے چشمہ یو سی میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر میں آپ کے سامنے پہلی بھی کئی بار ارس کر چکا کہ بیہار اور مہاراست کے اندر ایک بھی ٹکٹ فائنل نہ کرنی کی مجبوری پریشانی کیا ہے وہ نکل کر سامنے آگئی ہے مہاراست میں ہلکم مجھ گیا ہے ابھی ہندی بیلٹ پر ٹکٹ بارتے ہی بھارتے جنتہ پارٹی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنی تیجی سے ان کے سامنے بیہار اور مہاراست کھڑا ہو جائے گا مہاراست میں امیشہ جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اس وجہ سے جا رہے ہیں دوستو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پر ٹکٹ کا وطرل اتنی زیادہ ٹیڑی خیر ہے دوستو کہ امیشہ کو فون پر نہیں وہاں جا کر کے اکولہ میں ستارہ میں سمجھانا پڑے گا شندے صاحب کے سانسدوں کو پارٹی کو عجید پوار کے لوگوں کو ہوا یوں ہے کہ وہاں پر ٹکٹ وطرل کو لے کر کے ایک آگ لگی ہوئی ہے اور اصل پرکشہ یہیں سے شروع ہونی ہے میں پہلے آپ کے سامنے ارز کر چکا کہ بیہار اور مہاراست یہ دو اسٹیٹ ایسی ہیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو تین سو تین تو کیا دو سو بہتر کا آنکڑا پار ہونے میں یہی دونوں اسٹیٹ بادہ بننے والے ہیں اس کی شروعات ہو گئی ہے سو شندے صاحب کا کہنا ایک نا شندے کا کہ دراصل صاحب ہمارے اٹھارہ سترہ ودھائے سانسد آئے تھے اب وہ ابھی باجید شیف سینہ کی بات کر رہا ہوں میں تیرہ ان کے ساتھ ہیں پانچ دو ٹھاکرے کے ساتھ ہیں لہٰذا ہمیں بائیس دے دیا جائیں دس بارہ پہ نپٹارہ کرنا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اجیر پوار بھی فارم میں آگئے ہیں انہوں نے کہا صاحب ہمیں دس بارہ دے دیا جائیں ان کو بھی پانچ چھے کے اندر نپٹانا چاہتی ہے اب بات یہ ہے کہ مہاراست کے اندر دو گڑ بندن ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی خود یہ چاہتی ہے کہ میں تیز بتیس پہ تیس سیٹوں پر چناؤ لگوں اور باقی ان لوگوں کو جو دیے جائیں گے اس کے اندر بھی کینڈیڈیٹ کا پہلے انٹروی ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے آفس میں ایسا کہا جاتا ہے ہم اس شاہ جی پوچھیں گے کہ تمہارے پاس جتاؤ کینڈیڈیٹ کون سے ہیں حقیقت بات یہ ہے عجید پوار کی پاس تو کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں گے چلیے اب میں آپ کو تھوڑی سی استیتی کلیر کرنا چاہتا ہوں دراصل بھارتی جنتہ پارٹی تیس بتیس پر چناؤ لڑنا چاہتی ہے دس سے بارہ وہ دینا چاہتی ہے ایک نا شندے کو اور پانچ سے چھ دینا چاہتی ہے وہ دراصل عجید پوار کو لیکن اس بات پر شندے الگائیں اب استیتیاں کیا ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے مہاراست کے اندر دو گڑ بندن جو میں نے آپ سے کہے بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑا گڑ بندن مطلب پارٹی جو ہے دوسرے گڑ بندن میں بھارتی جنتہ پارٹی اس کے بعد یہ دونوں جو آتے ہیں نا یہ ایک اک اور ڈیڈر سیٹ پر جا کر سمٹنے والی پارٹیاں تھانے کے باہر ایک نا شندے کا کوئی وہ نہیں ہے ادھر پونہ کی سائیڈ اگر چلے جائے تو عجید پوار کی پارٹی کا کوئی بھی وجود نہیں ہے تو ایسے سمجھ میں سب سے بڑا در جو پلیئر ہے وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی اب دوسری طرف آ جائیے دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے بہت مضبوط وکلپ ادھر تھاکری کی شفصینہ سانو بھوتی ووٹ اور پورے مراتھا ووٹ او بی سی ووٹ مسلم ووٹ وہ سارا کا سارا ایک جو ٹھوکر ادھر تھاکری کی شرافت اور ان کے اوپر ان کے ساتھ جو ڈچ کیا ان کو کیا گیا تھا اس کے ساتھ وہ لوگ کھڑیں تو بھارتی جنتہ پارٹی ادھر تھاکری کے سامنے بلکل بھی اسٹینڈ نہیں کرتی ایک بات دوسری بات اگر آپ شرط پوار کی پارٹی کو عجید پوار سے کمپیر کریں یا سپوز کیجئے کانگریس کو ان سی پی کو آپ ایک ناشندے کے ساتھ کریں یا شیف سینہ کے ساتھ کریں تو آپ کو بلکل فرق ساپ پتہ چل جائے گا کہ تین پلیئر جو وپخش کے اندر ہیں ادھر تھاکری شرط پوار اور کانگریس کانگریس میں اس میں کوئی دورائی نہیں کوئی بہت بلا نیتا وہاں موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی کانگریس کا سنگٹھن وہاں موجود ہے یہ والا گڑ بندن ہر اعتبار سے بھارتی جنتہ پارٹی پر بھاری پڑ رہا ہے میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں شندے ساپ کے ایک جو سانسد ہیں رام نیتا رام داس قدم وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی سب کو مار کر جینا چاہتی ہے ایسا ہوگا نہیں ہم دو بھائی ہیں جو ہمارا حصہ ہے ہمیں ملے لیکن میرا مت لو صاف صاف کہہ دیا انہوں نے کہ جی جے بی جے پی دراصل سب کو مار کر جینا چاہتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پچھلے دنوں اگر اتیاس اٹھا کر آپ دیکھیں چھتری پارٹیوں کے تو خلاف نڈہ ساہ میں وہ پہلے بتا چکے ہیں تو ان لوگوں کو اپنے استد کا بھی سوال ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی مہاراس کے اندر ان کے استد کو اس لیے ختم نہیں کر سکتی چونکہ یہ جو پارٹیاں ہیں وہ ایک ایسے ایسے ورگ کا پرتی ندیت کرتی ہیں مراتھاؤں کو یا مراتھی مانوش کو آپ شیف سینہ سے الگ نہیں کر سکتے اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ آپ نے ایکنات شندے کو الگ کر کے تھوڑی سی تکلیف پہنچائی ہے لیکن وہ ایک ڈیڑھ سیٹ سے زیادہ کی نہیں ہے حد یہ ہے کہ ادھا تھا گیا کا کینڈیڈیٹ اگر پونہ ٹھائنے کے اندر بھی آ گیا تو وہاں بھی ایکنات شندے کو دکت پیدا ہو جائے گی اب آ جاتی ہے بات اجید پوار پونہ چھیترے میں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں یہاں پر بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں شرط پوار کا نام اتنا بڑا ہے کہ اجید پوار کہیں کھو سے جاتے ہیں اور کچھ گارنٹی نہیں ہے کہ اجید پوار اور شرط پوار کی کیا انڈیسٹینڈنگ ہو آپس میں میرے حال تو بھارت جنتہ پارٹی کے لیے دکت اتنی ہے کہ ہم اس شاہ کو وہاں سلجھانا پڑ رہا ہے لیکن یہ سلجھے گا نہیں وجہ اس کی یہ ہے چونکہ میں ممبئی کو اور مہاراست کو اچھی طرح سے جانتا ہوں وہاں کے لوگ دراصل سب سے پہلے تو اپنے مراتھا اور اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں وہاں پر باہر کے آیتت نیتہ باہر سے آئے ہوئے نیتہ ان کو زیادہ ایکسپٹ نہیں کیا جاتا یہاں پر بھارت جنتہ پارٹی کا جو تھوڑا سا تاثر ہے وہ دراصل گجراتی نیتاؤں کی طرف سے کچھ میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ نتین گٹکری یہاں پر کچھ اگر ایسی یوجنائے لے کر آئے ان کو لے جا کر کچھ گجرات میں ڈال دیا گیا تو نرازگی بھارت جنتہ پارٹی سے پوری ہے اب بھارت جنتہ پارٹی راج نیتی کہاں کرتی ہے وہ کرتی ہے بیسیکلی او بی سی چھیترے میں یہاں جو اتی پچھلا ووٹ ہے اور تھوڑا سا اس طرح کا ووٹ ہے جو کی یو پی سے گیا ہوا ہے وہ ووٹ جو ہے واقعی بھارت جنتہ پارٹی کو اٹریکٹ کرتا ہے لیکن اس بار ہوا ہی ہوا ہے کہ کانگریز بھی بہت اچھی مضبوطی سے اپنے پیروں کو پسار رہی ہے نیتہ نہ ہونے کے باوجود مراتہ او بی سی کا بہت سارا ورگ اور مسلم اور تمام جو یہ ادھر میں کہوں گا کہ آپ کو کہ ادھر آپ بہوجن سماج کا بڑا ورگ سب سے زیادہ وہاں جو رول پلے کرتا ہے وہ بہوجن سماج پارٹی کا پارٹی مطلب بہوجن سماج کا ورگ جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے وہاں پرکاش آم بیٹ کر جو ہیں جن کے بارے میں تھوڑا شک رہتا آلویز کہ وہ تھوڑا سا بھارت جنتہ پارٹی کی بھی ٹیم ہے ان کی زیادہ در کوشش یہ ہے کہ وہ شاید انڈیا ایلائنس میں یعنی کہ جو مہا وکاس اگالی بنا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ آ جائیں گے لیکن اکثر وہ ہوتا یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ لڑ جاتے ہیں کچھ بٹوارہ ہو جاتا ہے لیکن اب کی بار شیف سینہ نے جس طرح سے ان کو گلے لگایا ہے سمبھا ہے کہ وہ ادھر آ جائیں گے اگر ادھر ہی وہ آ گئے تو بہوجن سماج پارٹی کا ورڈ بہت ہے بہوجن سماج پارٹی اندسینس مائے آتے نہیں بہوجن سماج کا ورڈ بہت زیادہ ہے وہ اگر کانگریس انسی پیر شیف سینہ کی طرف مل آتا ہے تو بہت زبردست ڈیفیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو مہاراست میں ہونے والی ہے ابھی تو ٹکٹ ٹکٹ وطرہ لگی پرابلم ہے ہم شاہ وہاں گئے ہیں ہم ماتھا پچچی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دلی سے بیٹھ گئے اور اتر پردیش کے ٹکٹ آپ نگوشت کر دی ہے کوئی دکت نہیں ہے مہاراست میں اور بہار میں ماتھا پچچی کرنی پڑے گی اور بغاوت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا بہار کے اندر بھی ایسی حیثیتی ہونے والی ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کامنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہوں جائے